بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کلٹری داف اوٹ بائی رحمہ آج ہم آپ کو بنانا ستے کہیں گے گرم مسالہ ایسا گرم مسالہ بنائیں گے جو ہر کھانے میں جان ڈال دے اور جس لیے خوشبو پورے محلے میں پھیل جائے پاکستان میں گرم مسالے کا استعمال ہر کھانے میں کیا جاتا ہے کھانے کا مازہ دوبالہ کرنے کے لیے اور اس کا ذائقہ برکڑا رکھنے کے لیے یہاں پہ جو گرم مسالے کے لیے میرے پاس چیزیں ہیں وہ بہت کم ہیں بہت زیادہ استعمال نہیں کریں گے میرے پاس ہے یہاں پہ سابو دنیا ڈیر پیالی دیسی ہے یہ اور سفیز زیرہ ہے میرے پاس ایک پیالی سابو دنیا کا استعمال ہم سب چیزوں سے زیادہ کریں گے لونگ اور کالی مرچ ہے میرے پاس آدھی پیالی دارچینی ہے میرے پاس آدھی پیالی بری الائچی دستانے سبزی لائچی ہمیرے پاس پارہ سے پندرہ عدد جائر فل کشپو دینے کے لیے ایک عدد اس کا استعمال بہت زیادہ نہیں کریں گے یہ صرف کشپو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے ہم بہت زیادہ استعمال نہیں کریں گے اس کا پلینڈر جائر میں سب سے پہلے ڈالیں گے ہم دنیا یہ جائے گا اس میں سارے کا سارا دنیا اب اس میں جائے گا سفیز زیرہ یہ بھی سارے کا سارا ڈالیں گے یہ چڑھا گیا جس میں سفیز زیرہ اب اس میں جائیں گے لانگ اور کالی مرچ لانگ اور کالی مرچ ڈالنے کے بعد اب اس میں جائے گی دارچینی دارچینی ڈالنے کے بعد اب اس میں جائے گی بریہ لائچی اب اس میں جائے گی سفیز زیرہ لائچی سفیز زیرہ لائچی ڈالنے کے بعد اب اس میں جائے گا جائے فل ایک ادد اس کا چلکہ اتار لیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے جائے فل ڈالنے کے بعد اب ہم سب چیزوں کو اچھی طرح بلینڈ کریں گے یہ میں نے کیپ لگایا بلینڈر جار کا اسے بند کیا اور اب میں اس سے بلینڈ کروں گی اچھی طرح سے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتے جاؤں بہت سے لوگ مسالہ کو روز کرتے ہیں لیکن میں نہیں کروں گی کیونکہ میں نے انہیں دوپ میں رکھا تھا یہ بلکل کرک ہیں یہ دیکھیں جی مسالہ ہمارا تیار ہے ماشاءاللہ بہت اچھی مزے دار خوشپو آ رہی ہے اور میں نے بلکل ان چیزوں سے آپ کو مسالہ بنانا سکھایا ہے جو ہمارے کچھر میں بہت سانی مل سکتی ہے کوئی خاص چیزوں کے استعمال بلکل نہیں کیا لانگ کالی میرچ بری چھوٹی لائچی اور وہ ہی عام چیزیں ہیں جو ہمارے کسچن میں بہت سانی مل سکتی ہے میں مسالے کو اب جار میں نکالوں گی اور آپ نے جس جار میں مسالے کو نکالنا ہے وہ بلکل ڈرائی ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا جار ڈرائی نہ ہوا تو آپ کا مسالہ خراب ہو جائے گا اگر آپ کے پانچ شیشے کا جار ہے تو اسے سیٹرلائز ضرور کریں بہت سان طریقہ ہے پانی کو گرم کریں نمک ڈالیں اوبالہ نے دے تھنڈا کر کے جار کو چھترے واش کریں دھوپ میں رکھیں اور خوشکونے دے خوشکونے کے بعد اس میں مسالہ اٹھ کریں انشاءاللہ سال بھر بھی اگر آپ کا مسالہ پر آ رہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں نہ کیرہ لگے گا اور نہ ہی جالہ لگے گا مسالے کو میں نے جار میں ٹرانسفر کر دیا بہت ہی اچھا بزار سے کئی گناہ بہتر مسالہ گھر میں بنائے بہت آسان طریقے سے اور بہت کم چیزوں سے یہ دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل لائک اندبانہ بلکل نہ بھولیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ